بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا پروگرام اولیاء اللہ سلطان الہن خاجہ خاجگاں حضرت خاجہ موین الدین چشتی سنجری اجمیری رحمت اللہ علیہ کی سوانِ حیات پر مشتمل ہے خیرات لینے آگے مہتے تمہارے خاجہ خیرات لینے آگے مہتے تمہارے خاجہ اللہ رب العزت نے بنی نو انسان کی رجد و ہدایت کے لیے کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر مبوس فرمائے نبی آخر الزمان خاتم الانبیاء سید المرسلین حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیست کے ساتھ ہی سلسلہ نبوت ختم ہو گیا انبیاء کی آمد کا سلسلہ ختم ہو جانے کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے مقرب بندوں یعنی اولیاء کرام کو انسانیت کی فلاح و بہبوت کے لیے وہ رسائے نبی بنا کر دنیا میں بھیجا جو بھٹکی ہوئی انسانیت کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں راہ راست دکھاتے رہے اور ایمان کی حلاوت سے فیضیاب کرتے رہے ان برگزیدہ شخصیات میں کئی نام ایسے ہیں جو اپنی حیات پاک میں علم و فضل زہد و تقوی اور عشق و محبت رسول میں ایسے بلند مقام و مرتبہ پر فائز رہے کہ ان کی حیات پاک اور سیرت آج بھی انسانیت کے لیے مشل راہ ہے صدیان گزر جانے کے باوجود آج بھی امت مسلمہ ان کے مزارات پر بڑے ذوق و شوق اور کمال محبت و عقیدت کے ساتھ حاضر ہوتی ہے اور ان کے وسیلے سے دعائیں رب کی بارگاہ ہمیں مستجاب ہوتی ہیں ان ہی شخصیات میں سے ایک انتہائی معتبر نام سلطان الولیاء عطاء رسول خطب العارفین خاجہ خاجگاں حضرت موین الدین حسن چشتی سنجری عجمیری رحمت اللہ علیہ کا ہے خاجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی ولادت باسعادت چودہ رجب المرجب پانچ سو تیس ہجری بمطابق اٹھارہ اپریل گیارہ سو چھتیس عیسوی بروز ہفتہ مغرب کے وقت ملک اسفہان کے شہر قراسان میں ایک قصبہ سنجر میں ہوئی آپ کا اسم گرامی موین الدین حسن ابن غیاس الدین حسن ہے آپ حسینی سید ہیں اور آپ کا سلسلہ نصب تیرہ واسطوں سے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے جب آپ کے پدر بزرگوار حضرت خاجہ غیاس الدین رحمت اللہ علیہ کا وصال ہوا تو آپ کی عمر شریف صرف پندرہ سال تھی آپ کو والد محترم کے ترکہ سے ایک باغ اور ایک پنچکی ورسہ میں ملی خاجہ غریب نواز اسی سے رزق حلال کماتے اور ہما وقت عبادت الہی اور خدمت فقراء و مساکین میں مصروف رہتے ابتدائی تعلیم کی غرص سے آپ خراسان تشریف لے گئے وہاں آپ نے کم عمری میں ہی قرآن مجید حفظ فرمایا بعد ازاں سمرکند سے ہوتے ہوئے مخارہ تشریف لائے اور اس دور کے جید عالم اور قابل احترام شخصیت حضرت مولانا حسام الدین مخاری نحمد اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے علم فقہ و حدیث کی تعلیم حاصل فرمائی والد محترم سے ورثہ میں ملا باغ اور پنچکی خاجہ غریب نواز پہلے ہی یتیموں بیواؤں اور مستحقین میں تقسیم فرما چکے تھے اور اب زندگی کا مقصد و مدعا فقط طلب حق اور خدمت انسانیت ہی تھا جو شب و روز بیچین و بے قرار لگتا تھا تحصیل علم سے فراغت کے بعد الہام باطنی کی تعمیل میں نیشا پور کی طرف رخ فرمایا اور قصبہ ہرون پہنچ کر حضرت خاجہ عثمان ہرونی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور قدم بوسی کا شرف حاصل کیا حضرت خاجہ عثمان ہرونی رحمت اللہ علیہ نے نہائیت لطف و قرب سے اپنی آغوش رحمت میں لے لیا اور کمال محبت و شوق سے آپ کی حاضری اور اخلاص کو قبول فرمایا اور سعادت بیعت عطا فرمائی اور حکم فرمایا اے مہین الدین تیدید وضو کر کے دو رکعات نفل اس طرح ادا کرو کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ ایک بار اور سورہ اخلاص ایک ہزار بار پڑھو اور دوسری رکعات میں سورہ فاتحہ ایک بار اور سورہ اخلاص ایک بار پڑھو آپ نے تعمیل ارشاد فرمائی پھر حکم ہوا ایک سو بار دروش شیف حضور سید کائنات حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور حدیعہ نظر کرو پھر خاجہ عثمان حارونی رحمت اللہ علیہ نے حضرت خاجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا اے مہین الدین میں تجھے رب کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں اور تُو بارگاہ خداوندی میں مقبول ہے بادہو دس شوال پانچ سو ساٹھ ہجری کو بروز پنچ شمبہ با وقت زہر خلافت و امامت عطا فرمائی اور حکم فرمایا کہ شبانہ روز عبادت و ریاضت کرو اور سورہ اخلاص ہزار بار پڑھو بجا آوری حکم کے بعد جب خاجہ صاحب پیر و مرشد کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ارشاد ہوا کہ اوپر دیکھو اوپر نظر کی فرمایا کیا دیکھا ارز کیا کہ ارش آزم تک تمام ہجابات اٹھا دیئے گئے ہیں پھر حکم ہوا کہ نیچے دیکھو نیچے دیکھا تو فرمایا کہ کیا دیکھا ارز کیا کہ تہت و سرا تک دیکھ رہا ہوں فرمایا پھر جاؤ ہزار بار سورہ اخلاص اور پڑھو تعمیل ارشاد کے بعد خاجہ غریب نواز پھر خدمت میں حاضر ہوئے پیر و مرشد کا حکم ہوا کہ آنکھیں بند کرو حکم کے مطابق آنکھیں بند کی پھر کہا کھول لو اور پوچھا کہ کیا دیکھا ارز کیا کہ اٹھارہ ہزار عالم نظر کے سامنے ہیں تب پیر و مرشد نے نہایت شفقت و مہربانی سے فرمایا کہ اے مہین الدین اب ہمارا کام پورا ہو گیا جاؤ اور سامنے کی اینٹ کھود کر لے آؤ جب کھودا تو معلوم ہوا کہ وہ اینٹ سونے کی ہے حکم ہوا کہ اپنے ہاتھ سے فقراء اور مساکین پر تقسیم کر دو آج سے تمہیں غریب نواز کے خطاب سے سرفراز کیا خاجہ غریب نواز کی ریاضت و مجاہدہ کا عالم یہ تھا کہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنشکر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ ستر سال تک سوائے اوقات خاص کے باوضو رہے ہمیشہ روزہ کی حالت میں رہتے اور قیام اللیل آپ کا شیار تھا زہد و پرہیزگاری کا عالم یہ تھا کہ چند مسقال خوشک روٹی پانی میں تر کر کے افطار فرماتے تھے اور ایک ہفتہ میں محض پانچ مسقال خوشک نان پر ہی اکتفا فرماتے ہر روز رات دن میں دو مرتبہ قرآن مجید کا ختم فرماتے اور ہر ختم قرآن شریف پر غیب سے لدہ آتی کہ اے موین الدین ہم تمہارا ختم قرآن قبول فرماتے ہیں پیرو مرشد کی معایت میں ہی بیت اللہ شریف اور دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضری کا شرف حاصل کیا بیت اللہ شریف کے طواب سے فارغ ہوئے تو پیرو مرشد حضرت خاجہ عثمان حارونی رحمت اللہ علیہ نے حضرت خاجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کا ہاتھ پکڑ کر یہ دعا فرمائی اے رب العالمین میں اپنے موین الدین کے لیے تجھ سے فقط تین چیزوں کا تلقار ہوں اے خداوند کریم تو میرے موین الدین کو قبول فرما لے ارشاد باری ہوا کہ ہم نے قبول کیا پھر عرض کی اے خداوند کریم میرے موین الدین کو مجھ سے زیادہ شہرت عطا فرما ارشاد باری ہوا ہم نے قبول کیا پھر عرض کیا اے خداوند کریم میرے موین الدین میں اپنے جلوے اور اپنے محبوب کی شان عطا فرما دے ارشاد باری ہوا ہم نے قبول کیا درباری رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے تو حد مقررہ پر رک گئے تو ندا آئی اے موین الدین اندر آؤ خجہ غریب نواز کمال مستی و بے خودی میں اندر حاضر ہوئے تو جمال جہاں آرائے نبوی سے مشرف ہوئے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے موین الدین تو موین و ناصر دین ہے جا ولایت ہندوستان تیرے زیر لگین ہے تجھے ہند الولی کے خطاب سے سرپراز فرمایا اور سرزمین ہند پر افنا نائب مقرر فرمایا اور اجمیر تمہارا مسکن و مدفن مقرر کیا ہے دربار رسالت سے رخصتی کے بعد خجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ ہندوستان کے سفر پر روانہ ہوئے اور دمشق شادمان بلخ و بخارہ بدکشان غزنی کندھار اور ملتان میں مشہور زمانہ اولیاء کاملین اور صوفیاء کرام سے مستفیز ہوتے ہوئے اور خلق اللہ ہمیں نعمتیں تقسیم کرتے ہوئے لاہور پہنچے اور حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے مزار پر انوار پر حاضر ہوئے اور وہاں چلہ کشی فرمائی وہاں سے روانہ ہو کر دہلی تشریف لائے اور شیخ مکی رحمت اللہ علیہ کے مزار اقدس کے قریب قیام فرمایا اور اشاعت دین میں مصروف ہو گئے غیر مسلم آپ کو عیزہ رسانی کے درپے رہتے لیکن جب آپ کے سامنے آتے تو آپ کے نورانی سراپا کے سامنے ڈھیر ہو جاتے اور کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے کئی بار آپ کو قتل کرنے کی کوشش بھی کی گئی لیکن قاتل خود آپ کے سامنے آتے ہی آپ کے دست حق پرست پر بیعت کا شرف حاصل کر کے حلقہ بگوش اسلام ہو جاتا خاجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجمیر آمد سے پہلے ہی آکے میں وقت راجہ پرتھوی راج جو خاندان چوہان سے تھا اور جس کی حکومت دہلی راج پتانہ و گجرات وغیرہ تک پھیلی ہوئی تھی انتظام ملک اور فنون سپاہ گری و شہ سواری اور جمی آداب شاہی اور علوم حکمت و نجوم میں ماہر تھا اور اس کی والدہ بھی علم نجوم کی ماہر تھی اس نے حضرت خاجہ غریب نواز کی آمد سے بارہ سال قبل ہی علم نجوم کے ذریعے آپ کا اور آپ کے چالیس ساتھیوں کا حلیہ بتا دیا تھا کہ وہ ایک صاحب کمال فقیر ہوگا اور تیرے ملک میں آئے گا اور وہی تیری عزت و دولت اور ملک و سلطنت کے لیے زوال ہوگا اور تیری راج دھانی اُلٹ دے گا پرتوی راج نے اپنی والدہ کی ہدایت کے موافق اس حلیہ کی تصاویر کی نقلیں جا بجا شہراہوں اور راستوں پر تھانوں میں اور چوکیداروں کو بھیجوا کر تاقید لکھ دی کہ اس شکل و صورت کے لوگوں کا جب تمہاری طرف سے گزر ہو تو بحفاظت و احتیاط ان کو ہمارے حضور میں حاضر کر دیا جائے یا مکرو فریب سے انہیں حلا کر دیا جائے چند دن قیام کے بعد آپ دہلی سے اجمیر کے لیے روانہ ہو گئے باوجود اس کے کہ دہلی سے اجمیر تک تمام علاقہ راجہ پرتوی راج کا اور ہر جگہ آپ کی گرفتاری کا حکم موجود تھا لیکن کارساز حقیقی کی حمایت آپ کے ساتھ تھی اور آپ کا مقصد نہ دنیا کمانا تھا نہ لڑائی لڑنا تھا بلکہ اپنے اخلاق و کردار سے آپس میں میل محبت پیدا کر کے خدا واحد کے آگے سب کو جھکانا تھا اس لیے آپ امن و سلامتی کے ساتھ دہلی سے اجمیر میں داخل ہو گئے ایک سایہ دار درخ دیکھ کر اس کے نیچے قیام فرمایا اونٹ والوں نے منع کیا اور کہا کہ یہ فقیروں کا ستھان نہیں مہاراج کے اونٹوں کے باندھنے کی جگہ ہے لہٰذا تم کسی اور جگہ جا کر قیام کرو آپ کے ساتھیوں نے ان کے روک ٹوک کی کوئی پرواہ نہ کی جب انہوں نے زیادہ سختی کی تو حقاجہ غریب نواز کو ناگوار گزرا اور وہاں سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا اچھا ہم جاتے ہیں تمہارے اونٹ بیٹھے رہیں گے وہاں سے اٹھ کر آپ ماہ ساتھیوں کے آنا ساگر پر تشریف لائے اور ایک جگہ خوش فضاء دیکھ کر اسی جگہ قیام فرمایا اور عبادت الہی میں مصروف ہو گئے ادھر شام کو جب اونٹ اس جگہ پہنچے جہاں سے خاجہ صاحب کو اٹھایا گیا تھا اور اونٹ باندے گئے تھے جب اونٹ بیٹھ گئے تو بس حسبِ ارشادِ خاجہ غریب نواز بیٹھے ہی رہ گئے چرواہوں نے لاک کوشش کر دی لیکن ایک اونٹ بھی اپنی جگہ سے ہل نہ سکا یہ خبر راجہ پرتوی راج کو دی گئی یہ سب سن کر اسے بڑا تاجب ہوا اس نے گھبرا کر کہا جاؤ اس فقیر سے معافی مانگو ساربان حضرتِ خاجہ غریب نواز کی خطبت میں پہنچے اور معافی کے طلبگار ہوئے آپ نے معاف فرما دیا تب اونٹ اپنی جگہ سے اٹھے ادھر آنا ساگر پر حضرت کے ساتھی کھانا پکانے میں مصروف ہو گئے چند لوگوں نے جانور شکار کیا اور گوشت کے کباب وغیرہ بننے لگے کچھ لوگ بغرزِ رفع ضروریات متفرک ہو گئے چنانچہ ان میں سے کچھ لوگ تالاب بیلا جو اس وقت اہلِ حنود کی بڑی عبادت گاہ تھی چلے گئے اور کچھ لوگ آنا ساگر پر غسل وغیرہ میں مصروف ہو گئے جب یہ خبر اہلِ حنود میں پھیلی تو لوگوں نے آپ کے ساتھیوں کو سختی سے روکا یہ خبر جب حضرتِ خاجہ غریب نباز تک پہنچی تو آپ نے ارشاد فرمایا جَا الْحَقُّ وَزَحَقَ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زُحُوكَ اور خادمِ خاص حضرتِ فقر الدین کو ایک چھاگل انائت فرما کر حکم دیا کہ تالاب آنا ساگر سے اس کو بھر لاؤ حسبِ حکم خادم مذکور چھاگل پانی سے بھر لائیا حکمتِ عیزدی سے تمام تالابوں پونوں اور حوزوں کا پانی اس میں سمو گیا مسلمان اس چھاگل سے پانی لے کر اپنی ضروریات پوری کرتے اور ادھر مشرقین اور کفار پانی کو ترس گئے الگرز جب مسلمان اپنی ضروریات قیام سے مطمئن ہوئے اور کھانے میں مصروف ہوئے تو غیر مسلم اور کفار نے ان کے ہاتھ جو بھی آیا لکڑی، تلوار، اینٹ اور پتھر لے کر تھوڑے سے مسافر مسلمانوں پر چڑھ دوڑے اور چاروں طرف سے گھیر کر زخمی کرنے لگے حضرتِ خاجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ اس وقت نماز میں مشغول تھے جیسے ہی فارغ ہوئے لوگوں نے حرص کیا حالات کا علم ہوتے ہی آپ باہر تشریف لائے اور ایک مٹھی خاک اٹھا کر اس پر آیت القرصی دم فرمائی اور حملہ آوروں پر پھیک دی جس پر وہ مٹی گری وہ خوشک ہو کر سن ہوا کہ حرکت کرنے کی طاقت نہ رہی یہ قدرت و کرامات دیکھ کر خوف و دہشت سے سب پریشان ہو گئے اور قریب ہی راجہ کا ایک آلی شان مندر تھا اس میں پناہ لے گی ایک فقیر جس کا نام شادی دیو تھا اور اسی مندر کا پجاری تھا علمِ نجوم و سہر میں کمال درجہ ماہر تھا راجہ پرتوی راج اور تمام ریایہ اس کی عزت کیا کرتے تھے اور اس سے مدد مانگتے تھے یہ تمام لوگ اس پر بھروسہ کر کے اس کے پاس پہنچے اور تمام ماجرہ سنایا وہ سب ماجرہ سن کر اول تو چپ رہا اور گھبرایا پھر مخاطب ہو کر کہا کہ یہ شخص اپنے دین میں بڑا بزرگ اور صاحب کمال ہے اس سے اس طرح مقابلہ کرنا مشکل ہے شاید جادو سے ان لوگوں پر قابو پایا جا سکے پس تمام چیلوں کو جادو کے بڑے بڑے سہر بتلا کر ان کے ساتھ خاجہ بزرگ کی رہائش پر پہنچ کر چیلوں سمیت جادو کرنے لگا اس وقت خاجہ غریب نواز نماز میں مصروف تھے جیسے ہی فارغ ہوئے لوگوں نے عرض کیا کہ اب ایک سادو اپنے چیلوں کے ساتھ ہم پر جادو کے ذریعے قابو پانا چاہتا ہے آپ نے فرمایا اے عزیزو فکر نہ کرو خدا ہمارا حامی و مددگار ہے ان کا سب جادو بے اثر ہو جائے گا اس نے ہماری مدد جیسے ہر وقت فرمائی ہے اور ہم یہاں تک پہنچے ہیں یہاں بھی ہم پر اسی طرح احسان فرمائے گا یہ فرما کر آپ پھر نماز میں مشہول ہو گئے اتنے میں سادو ماہ ساتھیوں کے ان کے قریب پہنچا جیسے ہی خاجہ غریب نماز پر نظر پڑی سب کی زبانیں گھنگ ہو گئیں سہر و جادو گری یک لخت بھول گئے جہاں کھڑے تھے وہیں کھڑے رہے جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو ان پر نظر پڑی جیسے ہی سادو کی نظر سے نظر ملی وہ آپ کا جمال باکمال دیکھ کر بید کی طرح کانپنے لگا اور بجائے رام رام پکارنے کے رحیم رحیم پکارنے لگا اس کے ساتھی اس حرکت سے متاجب ہوئے اور نصیحت کرنے لگے وہ دیوانوں کی طرح ان پر خفا ہو کر ان پر پتھر پھینکنے لگا کئی لوگوں کے سر توڑ دئیے اور باقی در کے مارے بھاگ گئے حضرت خاجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے اس کی یہ کیفیت دیکھ کر شفقت و مہربانی فرمائی اور اپنے ایک خادم کو پانی کا پیالہ دے کر اس کے پاس بھیجا وہ خادم کے ہاتھ سے لے کر شوق سے پی گیا فوراں پیتے ہی دل سے شرک و کفر کی قدرت جاتی رہی اور دوڑ کر حضرت خاجہ غریب نواز کے قدموں میں جا گیرا اور مشرف با اسلام ہو گیا تمام کفار بھاگتے ہوئے راجہ کے پاس پہنچے پرتھوی راج نے کیفیت حال معلوم کر کے ان کو سمجھایا اور تاقید کی کہ فقیروں کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا کرتے ان کو ہرگز نہ چھیڑو نہ سکاؤ ایسے درویشوں کا نکالنا آسان نہیں ہے بعض ہندو یہ کرامات دیکھ کر اور ان کے سادو اور پیشواک کے مسلمان ہو جانے پر جن کی قسمت میں سعادت و ہدایت تھی اپنی باطل پرستی پر پشیمان ہوئے اور حضرت سلطان الہند کے دست حق پرست پر مسلمان ہو گئے عوام نے کچھ خوف زدہ ہو کر اور کچھ راجہ کے منع کرنے سے مسلمانوں کو ستانہ چھوڑ دیا تاہم دل میں حسد اور تاثب سے پیچو تاب کھاتے رہے اور کرتے رہے لیکن حیبت سے کچھ کرنے کی ہمت نہ رکھتے تھے اور اس فکر میں لگے ہوئے تھے کہ کسی نہ کسی طرح ان فقیروں کو نکال کر باہر کریں گے راجہ کو آخر یہ تدبیر سوجی کہ اجے پال جوگی سے جس کا راجہ بے حد معتقد تھا امداد طلب کی جائے یہ جوگی شہر سے تین چار کوس کے فاصلے پر پہاڑوں میں رہا کرتا تھا تلسم اور جادوگری میں تمام ہندوستان میں منفرد اور مبتاز تھا اور اس کے ڈیڑ ہزار شاگر تھے جن میں سے سات سو تو فن جادوگری میں ماہر تھے اور ان کے مددگار تھے اجے پال جوگی مات تمام شاگردوں کے خاجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے مقابلے کے لیے آگیا حضرت خاجہ غریب نواز کو بھی اس حال کی خبر ہو گئی اٹھ کر تازہ وضو فرمایا اور اپنی قیام گاہ کے گرد ایک خط کھینچ کر حسار کر لیا اور اپنے تمام ساتھیوں اور خادموں کی حمد بدھا کر ارشاد فرمایا کہ خط سے کوئی باہر قدم نہ نکالے کسی کافر کو اس خط کے اندر آنے کی حمد و جرت نہ ہوگی اور ان کا سہر و جادو اس حسار کے اندر داخل نہ ہو سکے گا اپنے خدا بزرگ و برتر پر بھروسہ رکھو دیکھو خدا قادر و توانہ اپنے مسکین بندوں کی کیسے مدد فرماتا ہے اور اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو تمام مذاہب پر کیوں کر غالب کرتا ہے آخر جب وہ بدوقت دائرہ حسار کے قریب آ کر سہر و جادو گری میں مصروف ہوئے اور حسار میں داخل ہونے لگے تو کسی کی مجال نہ ہوئی کہ ایک قدم بھی بڑھا سکے جب شور و غل اور جادو وغیرہ حد سے بڑھ گیا تو حضرت خاجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا اے گمراہو تمہارا مطلب کیا ہے اور کس لیے تم ہمارے پیچھے پڑے ہو تم کیا چاہتے ہو کہ چند مسکینوں کو ستا کر خدا کے کہر و غزب کو جوش میں لاؤ اور عذابِ الٰہی میں گرفتار ہو تاکہ تمہارا نام و نشان بھی باپی نہ رہے عجے پال جوگی نے اپنے شاگردوں کو حکم دیا کہ جادو گری کے کرتب دکھاؤ انہوں نے شروع کیا اور ہزاروں داکھوں کی تعداد میں آتشی سانپ اور بچھووں سے تمام پہاڑ بھر دیئے اور باز نے پتھر برسانے شروع کیے اس امید پر کہ مسلمانوں کو ہلاک کر دیں لیکن ان اللہ کے نیک بندوں پر جادو گری کہاں اثر کر سکتی تھی وہ تمام سانپ بچھو اور پتھر اس حسار کے پاس آ کر گر جاتے خاجہ صاحب نے اپنے خادموں کو حکم دیا کہ بلا خوف ان سانپوں کو پکڑ کر پہاڑ کی طرف پھینک دو جب خادموں نے اس حکم پر عمل شروع کیا اور سانپوں کو پکڑ کر پہاڑ کی طرف پھینکنا شروع کیا تو اللہ کی قدرت سے وہ سانپ اور پتھر جہاں جہاں گرتے ایک سایہ دار درخت وہاں اپ جاتا یہ بات مشہور ہے کہ دیارِ اجمیر شریف میں چترادل اور برنا نام کے درخت جو بکسرت پائے جاتے ہیں وہ خاجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی کرامت کا نتیجہ ہے چنانچہ حضرتِ خاجہ غریب نواز نے بچو کو اٹھا کر دفن کر دیا جس کے نتیجہ میں برنا کا درخت اگایا آج بھی اگر درختِ برنا کی لکڑی کو گھس کر بچو کے کاٹے کی جگہ لگا دیا جائے تو زہر ختم ہو جاتا ہے یہ حربہ ناکام ہو جانے کے بعد جادو گروں نے آگ برسانا شروع کر دی لیکن آگ اس حسار میں داخل نہ ہو پائی اور لوٹ کر جادو گروں کو جلانا شروع کر دیا آخرِ کار اجِ پال جوگی اور اس کے تمام شاگرد مجبور ہو گئے اور اجِ پال جوگی اپنے کیے پر بے حد پشمان ہو کر حضرتِ خاجہ غریب نواز کی قدموں میں گر گیا آپ نے اس کی خطا معاف فرما کر تھوڑا پانی انعیت فرمایا اس نے اسی وقت پیا جس کے پیتے ہی دل روشن ہو گیا اور دل سے کلمہِ طیبہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا اور اس کے تمام شاگرد بھی حلقہ بگوشِ اسلام ہو گئے خداِ عزو جل نے خاجہ غریب نواز کی شخصیت میں اس قدر کشش اور جازبیت اتا فرمائی تھی کہ جو ایک مرتبہ دیکھ لیتا وہ آپ کا گرویدہ ہو جاتا اور حلقہِ اسلام میں داخل ہو جاتا یہ بھی ایک عظیم نعمتِ الہی ہے جو ہر ایک کے حصے میں نہیں آتی بلکہ خاص الخاص کو ہی یہ نعمت عطا فرمائی جاتی ہے نتیجہ یہ ہوا کہ بہت قلیل عرصہ میں ہی سارے ہندوستان میں آپ کا سلسلہ پھیل گیا اور لاکھوں کی تعداد میں کفار اور مشرقین حلقہ بگوشِ اسلام ہو گئے یہ سب آپ کی شخصیت اور نگاہ ہی کا فیض تھا کہ لاکھوں کی تعداد میں کفار اور غیر مسلم آپ کے دستِ حق پرست پر بیعت کر کے حلقہ بگوشِ اسلام ہوئے حضرتِ خاجہ غریب نواز نہائیت نرم دل اور پاقیزہ اخلاق کے حامل تھے غصہ بہت کم کیا کرتے بلکہ غصہ بلکل ہاتا ہی نہیں تھا حضرتِ قطب صاحب فرماتے ہیں کہ راستہ چلتے ہوئے بھی آپ سے کشف و کرامات کا ظہور ہوتا رہتا تھا لیکن آپ آدابِ شریعت ملہوزِ خاطر رکھتے اتباعِ سنتِ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر وقت مد نظر رہتی کسی سے بھی بات کرتے تو مسکراتے ہوئے کیا کرتے تھے پرہیزگاری کا عالم یہ تھا کہ کبھی دولتِ دنیا کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا باوجود اس کے کہ بادشاہِ وقت جو حضرتِ قطب صاحب کا مرید تھا اور آپ سے بے انتہا عقیدت رکھتا تھا اکثر تہائف اور ہدایہ آپ کی خدمت میں بھیجوایا کرتا اور بہت سا مال و دولت بھیجا کرتا آپ سب قبول فرما لیتے اور فوراں غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم فرما دیا کرتے تھے اور خود ہمیشہ سائم رہا کرتے تھے پانچ رجب المرجب سن چھے سو تیتیس ہجری کو بات نمازِ عشاء حضرتِ خاجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے اپنے حجرہِ شریف میں داخل ہو کر خادمِ خاص کو تاقید فرما دی کہ حجرہ میں کوئی داخل نہ ہو حکم کے مطابق خادم حجرہ کے دروازے پر دست بستہ کھڑا رہا وقتِ تحجد تک ذکرِ حق کی آواز آتی رہی پھر موقوف ہو گئی فجر کے وقت خادم نے اصلات اصلات کی صدا لگائی کوئی جواب نہ ملا انتہائے فجر تک کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ دروازہ کھولیں لیکن فجر کا وقت گزر جانے کے بعد مجبوراً دروازہ کھولا گیا تو پتا چلا کہ حضور خاجہ غریب نواز ہند الولی سلطان الولیاء وصال فرما چکے ہیں لوگوں نے دیکھا کہ خاجہِ خاجگاہ کی پیشانی مبارک پر عربی میں لکھا تھا جس کا ترجمہ ہے کہ یہ اللہ کا حبیب ہے اور اللہ کی محبت میں ہی اس کا وصال ہوا ہے جیسے ہی حجرہ کا دروازہ کھلا حضور خاجہِ خاجگاہ کے وصال کی خبر دور دور تک پہنچ گئی آپ خاجہِ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے فرزند حضرتِ خاجہ فخر الدین رحمت اللہ علیہ کو جیسے ہی افتلا ملی خبر ملتے ہی عجبیر شریف حاضر ہوئے اور تکفین و تدفین کے انتظام میں مشہور ہو گئے نمازِ جنازہ خود پڑھائی اور اسی حجرہِ شریف میں تدبین فرمائی کہ جہاں خاجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کا وصال ہوا تھا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ یہ اندوہ ناک خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیلتی چلی گئی اور گرد و نواح دور و نزدیک سے خاجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے چاہنے والے موتقدین اور مریدین جوک در جوک یہاں حاضر ہوتے رہے حضور خاجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے مقبرہ کی تعمیر سب سے پہلے خاجہ حسن ناغوری رحمت اللہ علیہ نے فرمائی لیکن اکبال نامہ جہانگینی میں یوں تحریر ہے کہ گمبد مبارک سلطان محمود فلجی نے سن آٹھ سو انسٹھ ہجری میں فتح اجمیر کے بعد بنوایا تھا گمبد پر اندر کی طرف لکھے گئے ایک شیر سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اندر کے نقش و نگار نو سو انتالیس ہجری میں مکمل کی گئے بعد میں مقبرے اور مزار کی تعمیر اور تزین و آرائش کا کام وقتاں فوقتاں ہوتا رہا اور اس وقت جو مقبرے پر کام ہوا ہے وہ سب سونے سے کیا گیا ہے اور اس کے تمام نقش و نگار اور تزین و آرائش پر بھی سونے کا کام کیا گیا ہے حضرت خاجہ خاجگان ہند الولی حضرت خاجہ موین الدین چشتی سنجری اجبیری رحمت اللہ علیہ کا یہ مزار مبارک مرجع خلائق ہے اور پوری دنیا سے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں مسلمان اور غیر مسلم بھی حضرت خاجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے مزار پر حاضر ہوتے ہیں اور فیض حاصل کرتے ہیں یہ بازار مزار شریف سے ملہقہ ہے اور اجمیر شریف کے مرکزی بازار کی حیثیت رکھتا ہے یہ وہ گلی ہے جو مزار مقدسہ کے مرکزی دروازے کی طرف جاتی ہے یہ مسجد جس کا نام شاہ جہان مسجد ہے اور اس کی تعمیر مغلیہ دور میں عمل میں آئی یہ مسجد سندلی مسجد کہلاتی ہے اور یہ بھی مزار مقدسہ حضرت خاجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے مزار سے ملہقہ ہے مزار شریف کے اہاتہ میں ہی دو دیگیں جس میں سے ایک دیگ کہ جس کے اندر پینسٹھ من اناج آتا ہے اور اس سے بھی بڑی دیگ کہ جس کے اندر ایک سو پچیس من اناج پکتا ہے دنیا بھر سے آئے ہوئے زائرین اس میں نمکین اور میٹھا سب اناج ڈالتے ہیں لیکن اس کا کھانا اور جو لنگر تیار ہوتا ہے انتہائی لذیذ ہوتا ہے مزار شریف سے باہر یہ پہاڑی کہ جہاں حضور خاجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ خود مقیم رہے مشہور ہے کہ اس پہاڑی کے نیچے بہت سے لوگ تھے اور ایک بہت بڑا پتھر جو آپ دیکھ سکتے ہیں جو پہاڑی سے نیچے آ رہا تھا اور حضرت خاجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے اس پتھر کو حکم دیا کہ رک جاؤ اور پتھر اپنی جگہ پر رک گیا جہاں رکا تھا آج بھی اسی جگہ پر موجود ہے دنیا کا کوئی خطہ آج بھی ایسا موجود نہیں ہے کہ جہاں پر خاجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی حقیدت مند معتقد اور مرید اور نام لیوہ نہ رہتے ہو شاید علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے خاجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ جیسی شخصیت کے لیے ہی کہا تھا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر روتی ہے ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ پر پیدا اللہ رب العزت ہم سب کو خاجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق اطاف فرمائے ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور ان کے فیوز و برکات سے مستفیز ہونے کی توفیق اطاف فرمائے موسیقی